موسیقی اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول تبدیل ہو جائے بہت دیر سے ہم سنجیدہ ہیں کچھ دیر قہقہوں میں آ جائیں اپنے غموں کو بھولا دیں اور ہونٹوں پر مسکراہتیں لے آئیں میں تنزیہ و مضاہیہ شائلی میں ایک بڑا پیارا نام جسے آپ نے روڑکی سے یہاں تک بلوایا ہے مگوایا ہے خرید کر کے آئے ہوئے ہیں سجاد جھنجھٹ صاحب ان سے گزاری سے کی تشریف لائیں اور کچھ دیر جھنجھٹ سے ماحول کو خوشگوار بنائیں اسلام علیکم بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میں قمر صاحب کو اور جتنے بھی جنہوں نے محنت کی ہے یادے کیف کے اس مشہرے کو سجانے میں سب کو بہت ساری مبارک بات ویجے تیواری صاحب کے حکم سے میں حاضری میری ابھی دوبائی مشہرہ تھا تو ایک جملہ پاس ہوا سامائین سے تو اسے میں نے چار مصروں میں کرنی کوشکی ہے ملاحظہ کریں کہ ایک شائر باہر سے آیا ہندوستان میں ایک شائر باہر سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں ایک شائر باہر سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا دھیان میں ملاحظہ کریں یادے کیف اور چار مصرے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ابھی جب میں حاضر ہوا تو میرسا جھنجٹ یہ ہوا کہ ایک صاحب کے پاس میں نے نظر کے تین چشمے دیکھے بڑا تاجب ہوا نظر کے تین چشمے میں نے کہا سر کہنا ہاں تینوں نظر کے ہیں میں نے کہا سمجھا نہیں کہنا نہیں بیٹے ایک دور کا دیکھنے کے لیے میں نے دوسرا بھی تو نظر کا ہے کہ لہاں قریب کا دیکھنے کے لیے میں نے تیسرا بھی تو نظر کا ہے کہ لہاں جب دونوں کھو جائیں اسے ڈونڈنے کے لیے ہم جا جائیں وہاں لفڑا نہ ہو دوستو جھنجٹ ہے ہم بھی نام کے ہم جہاں جائیں وہاں لفڑا نہ ہو دوستو جھنجٹ ہے ہم بھی نام کے کیا کریں یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اب ملادہ کیجئے چلنا ہے تو پھر چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو اب ملادہ کیجئے دیکھیں صاحب میں اس ساتھ میں نے عرض کیا ہے کہیں نہ کہیں جاتا ہوں جھنجٹ ہوئی جاتا ہے بھی ٹرین کا ایک طویل سفر کیا میں نے رڑکی سے ہاں تک تو اوپر کی سیٹ تھی نیچے میں سوچتا تھا کہ کہیں رات کا سفر تھا گاڑی ایسی ڈیڑھ بجے پہنچنی تھی آگے نہ نکل جاؤں تو میں بار بار رات کو ڈیڑھ بجے کا وقت تھا لیکن یہ گھنٹے لیٹ ہوئی تو ایک صاحب کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے بار بار رات میں ان سے پوچھنا پڑھ رہا تھا وہ اٹھ کے چلے گئے دوسرے صاحب آئے میں نے پوچھا صاحب جیسی ٹرین ہلکی ہوئی ابھی پیچھے تو میں نے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے کہلنے کہ ریلوے اسٹیشن تو کہیں نہ کہیں بڑا پریشانی ہوتی ہے اس ارادے کے ساتھ اب دیکھیں صاحب یہ مشہرہ بڑا خوبصورت آپ کے کہ اچھا یہ تو یادے قیف ہے لیکن کچھ مشہرے میلے ٹھیلوں کے چورن والے ہو جاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کساب اس مشہرے نہیں بلکہ کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں ایک مطلع دو تین شہر اسی حوالے سے پیر پیش کر رہا ہوں آگے سامنے کہ شائروں نے کلام کی کھائی شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی اور امر گزری ہے چمچہ گیری میں زندگی بھر سلام کی کھائی بہت اچھے شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی اور امر گزری ہے چمچہ گیری میں زندگی بھر سلام کی کھائی اور دل نے صدموں کے بوجھ اٹھائے ہیں دل نے صدموں کے بوجھ اٹھائے ہیں اکل نے تو حرام کی کھائی دل نے صدموں کے بوجھ اٹھائے ہیں اکل نے تو حرام کی کھائی ارے ایک مرچی نے کر دیا جھنجھٹ صبح نکلی ہے شام کی کھائی ایک مرچی نے کر دیا جھنجھٹ صبح نکلی ہے شام کی کھائی اچھا پروگرام کا جھاں یہاں تو مقامی کیف صاحب کے اس خوبصورت یاد کے مشہرے میں سب سچی بات کے پڑوں کا عدب ہمارے حسن پتہ پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کا ایک جملہ کے پڑوں کے عدب کرو گے تو بڑا اچھا رہا کسی نے کہا ہے کہ کبھی بیٹھا کرو سمجھانے والے بزرگوں کے پاس کہ ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی دوستو آج کا مشہرہ اور چار مشہرے اور آپ کی نظر کرتا ہوں اسی حوالے سے وہ یہ کہ صاحب ابھی میں جب یہاں آرہا تھا تو مشہرے ساتھ ایک دکت یہ آئی کہ صاحب وہاں پر بس کا بھی سفر رہا تو بس میں تازہ مشہرے چار ہوئے ملاحظہ کرے کہ بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل روبا اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل روبا اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا اور حوصلہ میرا بڑھا اور ایک گستاخی جو کی دے کے اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا دے کر اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا اور ایک مشہرے میں یہ پابندی کے مقامی شاعر نہیں پڑھے گا سب بیرونی شاعر پڑھیں گے روکی کا مشہرہ بڑا پریشانی ہوئی کہ جو مقامی شاعر تھے بڑا اتراز ہوا لیکن جو ایس ڈی ایم صاحب تھے ان کا بھتیجہ تھا اس نے سوچ لگائی پیسہ ایس ڈی ایم صاحب کا لگ رہا تھا تو ان سے کہا ان کے بھتیجہ میں ضرور پڑھوں گا ایس ڈی ایم صاحب نے کہا کہ میرا بھتیجہ ضرور پڑھے گا ظاہر سی بات ہے کہ اجازت دینی پڑھ گئی کہ صاحب بس ایک ہی مشہر میں ایک ہی گزل صاحب اس نے مشہر نہیں تھا تو اس نے ایک گزل پڑھچے پہ لکھ لی اور پڑھچے پہ لکھ کے سارے دن یاد کی کچھ یاد ہو گئی کچھ بھول جا سوچا کہ پڑھچے کا سہرہ لے لیا جائے گا اور اتفاق دیکھیں جس میں پڑھچہ تھا جیب میں وہ اتفاق سے کپڑوں جو بدل کے آیا وہ جیب پینٹ وہی رہ گئی گھر پہ اب اسے یہ بھروسہ تھا شاید میرے پاس پڑھچہ ہے اور وہ جیسی ناجی مشہرہ نے اس کا نام انانس کیا تو وہ آگیا مائک پہ اسے یہ تھا اب اسے پدھا تھا کہ کبھی بھولوں گا تو پڑھچہ نکال لو اتفاق سے مطلبہ مسرا اولا یاد رہا مسرا سانی بھول گیا جیسے مسرا اولا اس نے پڑھا اور وہ دوب سرا بھول گیا تو تلا کہ جلی شما ہوا پروانوں کا خون مائک پہ آکے کھڑ ہو گئے کہلے جلی شما ہوا پروانوں کا خون 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 انہیں لیلہ ونیلہ راجعون تو یہ دکت کبھی کبھی آ جاتی ہے اب ملائدہ کرے چار اچھا ہوا یہ کہ سب میں چین سے جس سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک محترمہ بڑی تیز بھاگ کے ٹرین پکڑنا چاہ رہی ہے میں نے دیکھا کہ دیکھیں پکڑ پاتی ہے نہیں میں گیٹ پہ کھڑا ہوا تو اتفاق سے فیلمی سٹائل ڈھنگ سے انہوں نے بڑی تیز گاڑی پکڑی جیسی میری کھڑکی پر چڑھی تو اس سے پہلے میں ان کی تعریف کرتا ایک صاحب بول پڑے کہ کمال کی عورت ہے کلنا جی کمال تو میرا دیور ہے میں تو جمال کی عورت ہوں اب چار بسرے آپ کو آپ کی نظر کر رہا ہوں ارز کرتا ہوں کہ تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تجھ کو دیکھوں ہوں تو منواما کسک ہوئی بے کری موپے جھاپڑ جو پڑا گون جھوٹا کانوں میں پریم کا چھوٹیا پٹاخا تو دھمک ہوئی بے کری پریم کا چھوٹیا پٹاخا تو دھمک ہوئی بے کری اب چار مصرے کے ابھی ایک ٹی وی پہ خبر آئی کہ ایک ریٹائر جیس صاحب عشق میں مبتلا چار مصرے وہاں سے ملازہ کرے کہ ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں ہجامت ہو گئی اتفاقا ججبی تھا عشق مزاج اس لئے میری زمانت ہو گئی ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں ہجامت ہو گئی اتفاقا ججبی تھا عشق مزاج اس لئے میری زمانت ہو گئی چار مصرے کے مزفرنگر علاقے سے میں عزیر ہوا ہوں تو ایک قرب ہے چھوٹا سا چار مصرے کے تنز و مزا کے شاعر کا قرب اور یہ چار میسرے کہ ہمی غدار ہمی مجرم ہیں ہمی غدار ہمی مجرم ہیں ہر طرف سے ہمی پہ پابندی تھوک میں ہمی مرتے دنگوں میں اور ہماری ہووے نصبندی ہمی غدار ہمی مجرم ہیں ہر طرف سے ہمی پہ پابندی تھوک میں ہمی مرتے دنگوں میں اب ملاحظہ کریں چار مصرہ اور اسی حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں ایک تضمین پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں مظفر مرحوم مظفر رزمی صاحب کی ایک مصرہ اور تین مصرے میرے کہ ایک بار اسے میں نے بس آنکھ ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اببہ ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اببہ ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اور ایک بہت پرانی کہوت علاقہ زبان کی ہمارے اب آپ نے بھی سنیوں کی ہو سکتا آپ کے ہاں بھی مشہور ہو وہ کہوت میں نے سنی تو اس پر میں نے کام لگایا اچھی لگی تو کیا بنتا ہے ملاحظہ کریں تین مجھے لگائے اس کا آہبت محاورے پر کہ اولاد 101 تھی جو ایک لہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی اولاد 101 تھی جو ایک لہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کتھا جواب اجی رہنے دو میاں ان میں ہے سو سنار کی بس ایک لہار کی بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں جنجٹ صاحب زندہ بات بہت اچھا آئیے آئیے تھوڑی دیر اور جنجٹ کیجئے ملہدہ کریں میں بہا ایک اور مرتبہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تھا آج کل الیکٹرونی کمپیوٹر دور ہے بڑا ایڈوانس ہر آدمی ہو گیا ہے بہت جلدی ترقی ہوئی ہے کہ الیکٹرونی کمپیوٹر دور میں ہر بچہ بڑا تیز ہو گیا ہے بچوں کا ماملہ یہ ہے کہ کلاس کے اندر ایک ٹیچر سوال پوچھ رہے تھے بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ انسپیکشن کے لئے انسپیکٹر ساتھ آئے تھے تو وہاں پر کلاس سیچر بھی کھڑے تھے جیسی یہ سوال ہوا کہ بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ ایک دم ایک بچہ بڑا تیزی سے کھڑا ہوا تو اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کے لئے کھڑو کہ جی پوچھئے سر کہ بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ بچہ نے فوراں جواب دیا کہ شیر تو جنگل کا راج اس کی مرضی انڈا دے بچہ ہے کیا بات پوچھئے اسے دھمکا کے بٹھا جیا کہ لے بیٹھ جاؤ دوسرے بچوں کھڑے کھڑے آپ کھڑو کہ لے جی پوچھئے سر کہ لے بیٹے کہاں پیدا ہوئے تھے کہ چیکو سلواکیا میں کہ لے گے سپیلنگ بتاؤ کہ لے پھر تو گوہ میں ہوئا تھا اسے بھی دھمکا کے بٹھا جیا کہ لے بڑا شاہ بیٹھ جائیے وہ بیٹھ گیا بچہ کہ لے گا آپ کھڑو بیٹے وہ کھڑا ہوا تیسرا بچہ کہ لے بیٹے جی سر کہ لے بیٹے اگر جو تیرا جنوں کو تیرا آدمیوں کو سیکل پر بٹھانا پڑ جائے تو کیسے بٹھاؤ گے تیرا کو کہ لے جی ایک تو میں اور دو چھکے اب چار مصرے جو میں نے بھومی کا بنائی وہ اس طریقے سے کہ آج کل ایک صاحب کہلنے کے صاحب جنجڑ صاحب مشہرے میں رہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ میری بیٹی کا رشتہ ڈھونکے میں نے تو چپل گزی ہے میں نے کہا اس الیکٹرونک کمپیٹر دور میں آپ نے چپل گزی بڑا زمانہ تیز ہے انٹرنیٹ سے بڑے رشتر شادی ہوتے ہیں تو چار مصرے وہاں سے ملاحظہ کریں کہ عاشقوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا عاشقوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا کیا خبر تھی عشق اتنا موڈرن ہو جائے گا اور رشتہ دختر میں اب کوئی پریشانی نہیں اس کو موبائل دلا دو رشتہ خود آ جائے گا عاشقوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا کیا خبر تھی عشق اتنا موڈرن ہو جائے گا اور رشتہ دختر میں اب کوئی پریشانی نہیں اس کو موبائل دلا دو رشتہ خود آ جائے گا اور آخر میں ایک چھوٹی سی غزر جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی میں حاضر کر رہا ہوں میرے قرم فرما ویجے تیواری صاحب کا حکم اور آپ کی نظر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ایک شام ایک حسی سے ملاقات ہو گئی ایک شام ایک حسی سے ملاقات ہو گئی ایک شام ایک حسی سے ملاقات ہو گئی چپ چاپ مشہرے وہ میرے ساتھ ہو گئی اور جھنجٹ فقط تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ جھنجٹ فقط تھا اتنا حقلی تھی وہ حسینہ لب تھر تھرہ رہے تھے مگر بات ہو گئی حقلے سے متعلق میں آپ کو ایک خزر سنانا چاہتا ہوں جس کی فرمای شائع ہے حقلہ جو ہوتا ہے بڑا سیدھے قسم کا آدمی ہوتا ہے آپ نے بھی چیک کیا ہوگا کہ اپنی بات پوری نہیں کہہ پاتا دوسرا آدمی اس کی بات پوری کرتا ہے اسی حوالے سے پیش اچھا حقلے کا معاملہ اتنا سیدھا ہوتا ہے یہ جو مجھے آئیڈیا ملا ہے حقلے سے تو میرے ایک دوست ہے ان سے مجھے آئیڈیا ملا کہ حقلہ بولتا کس طریقہ سے اور سیدھے کی بات یہ ہے کہ میرے جو دوست ہے ان کی ایک چورائے پر جھگڑا ہو گیا اور جب میں پہنچا تو بھیڑ دیکھ کے تو دیکھا میرے دوست کا جھگڑا حقلہ اچھا ہاتھا پائی تو رک چکی تھی لیکن باقیدہ گالی گلو چالو تھی ایک طرف سے باقیدہ بدستور گالی دیے چلی جا رہا تھا وہ آدمی اور حقلے تھے وہ خاموش کھڑا ہوئے تھے میں نے سوچا میرے دوست ہے میں نے ان کی حسنہ عفضائی کے لئے کہا مسیم بھائی دو گالی یار میں کھڑا ہوں گھبرانی کی بات دی ارے دو آن آپ بھی دو ہر صاحب مسیم بھائی نے گالی نہیں دی ایک طرف کو چل دی میں ان کی ساتھ ساتھ اگلے چوپلے اگلے چوراہے پہ جا کے بولے اللہ 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 میں نے حقلہ لکھا ہوا گالی ہا دے رہے اور جب میں آپ کی ساتھ تھا تو گھبرانی کیا بات ہے یہ بات نہیں ہے میں نے پھر شروع شروع تو وہ ہی کری تھی نکلی یہاں اب ملاحظہ کریں جو محل بنا حقلے سے متعلق میرے جو دوست وصیم بھائی انہوں نے عشق کیا اور عشق جو تھا ایک طرفہ ادھر سے اپنی طرف سے پورا عشق ادھر سے کوئی عشق نہیں اور یہ حالت ہوئی ان کے عشقی کے ساتھ وہ ان کا اس عشق کا اظہار کرنے اس کے گھر ہی پہنچ گئے اور جب گھر پہنچ گئے جو ان کے گھر والوں نے ان کی مرمت عشق کے اظہار پر ان کی مرمت کی ملاحظہ کریں اچھا پندرہ دین سے بڑے مایوس دیکھا مایوس دیکھ کے محسین بھائی کیا معاملہ کیا تو انہوں نے وہ جو عشق میں ان کا اظہار کرنے پہ حالت ہوئی تو مطلعہ پیش کر رہا ملاحظہ کریں کیا حال ہے کیسا چلا عشق آج کل کہلے uan ازہاریں ازہاریں اارزو پہ میں پیٹا گیا الگ سارے آرزو پہ میں پیٹا گیا الگ بالوں کا میرے سر سے صفایا ہوا الگ اب شیر ملاحظہ کریں کہ مجھ پوچھئے کہ کیسی خیامت گزر گئی مجھ پوچھئے کہ کیسی خیامت گزر گئی بھائی جب اس کا مجھ کو پکڑ لے گیا الگ مجھ پوچھئے کہ کیسی خیامت گزر گئی بھائی جب الگ ایک شیر اور ملاحظہ کریں دو پاٹ کے میں بیچ میں ایسا پسا کے بس دو پاٹ کے میں بیچ میں ایسا پسا کے بس بی 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 الگ ہے پیستی ہے دل لبا جھن جھٹ بھی بس میں کرنا سکا اس حسین کو جادو بھی کیا ٹونا کیا ٹوٹ کا بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں آپ نے ہمارے سامین کو قیقہ لگانے کا موقع دیا جیزدیستis من کرنا باک cookies